ایڈی برامت کیا گیا ہے لیکن حسیار وہاں پر بھی پائے گئے ہیں ایسے میں اب یہ سیریوس مسئلہ ہے بلکل جس طریقے سے ایک سپیسپک انفرمیشن بھی لی تھی اس رکشابلوں کو کہ کوئی وہاں پر ایک میلٹنٹو کا ایسوسیٹ ہے اس کو ایرسٹ کیا گیا اور اس کے جو انٹروجیشن کیا گیا اس کے بعد ہی اس نے بتایا کہ کہاں پر آئی ڈی جو ہے وہ چھپائی گئی تھی اور اس کے بعد رکشابل وہاں پہنچے اس میں پولیز بھی تھی آرمی بھی تھی اور اس کے بعد اب تھوڑی دیر پہلے اب اس آئی ڈی کو ڈیفیوز کر دیا گیا ہے لیکن اس آئی ڈی کے ساتھ میں باقی بھی سامان ریکاور کیا گیا ہے اس میں کچھ ریڈیو سیٹس بھی ہیں وائرلیس سیٹس بھی ہیں وہ ریکاور کیے گئے ہیں ابھی فردر اس معاملے کی انفرسٹیگیشن کی جائے باما میں ہی ایک بار پھر سے چھے کلو آئی ڈی برامد ہوئی ہے اس لیے سوال اٹھ رہے ہیں پلکل ایک بڑا کنسرن ہے کہ پانچ سے چھے کے جو ایکسپلوسیو جو ہے اس میں برا ہوا تھا اور وہ ریکاور ہوا لیکن سرکشابلوں کو جب انفرمیشن ملی اس کے بعد ہی ایک شخص کا انٹروجیشن کیا گیا جو پولیس کا کہنا ہے کہ وہ ملیٹنٹ ایسپلوسیٹ تھا اور اس کے بارے میں ان کو پتا چلا اس کی ڈسکلوجر پر ہی یہ آئی ڈی جو ہے اس کا پتا لگا کہ کہاں پہ ہے پھر میٹل ڈیٹیکٹرز لائے گئے اور اس کے بعد اس آئی ڈی کو ڈیٹیکٹ کیا گیا اور اس کو اب ڈیفیوز کر دیا گیا ہے اور بڑے خطرے کو ٹال دیا گیا ہے ریفت بہت بہت شکریہ آپ کا